سری اکال جی ہرزندر والیہ یوٹیوب چینل تھے تو ہڈا سواگت پیرداس کو انی اگست تے بی اگست ان آج پانچ کانفرنس ہوں ہوئی ہیں سیاسی کانفرنس ہوں تین کانفرنس ہوں ہوئی ہیں بابا بکالے رکھڑ پنیا دجرہ جوڑ بیر دے دو کانفرنس ہوں ہوئی ہیں لونگوال سانت ہرچانت سنگھ لونگوال دی برسی دسپن دے میں چار کانفرنس ہوں دی گل کر دی ایک جڑی کانفرنس دو ہوئی ہیں بابا بکالے ایک امرت پال سنگھ تے سربجی سنگھ خالصہ ہو رہا دی تے دو جی شروع ملی اکالی دار دی تے لونگوال دے وچھ شروع ملی اکالی دار صدار لہر تے شروع ملی اکالی دار بادل صاحب دے چارے کانفرنس ہوں دے وچھ سکھ سیاست دے بہت سارے نکتے ابر کے سامنے آئینے انہا دی گل کرانگے خاص طورتے میں ڈٹیلچ او گل کرنی ہے جی دے چھ پائی امرت پال سنگھ نے اپنا وزن دیتا ہے اوڈا سندیش جڑا ہے وہ میں تھا لوں پڑھ کے سنوڑا ہے لیکن اس تو پہلا ایک اوہی اپیل جڑی میں اکثر کرنا ہے کہ پیارے درش کو جنہ نے اس چینل لوں اجتاک جڑا ہے سبسکرائب نہیں کیتا تو پلیس کر لگا دیکھو گلے ہیں جڑی یہاں بابا بکھا لے تھے جا لونگوال کانفرنسز ہوئی ہیں جتھو تک تا سخویر سنگھ بادل دا سمان رہے دونہ کانفرنس ہاتے بادل صاحب نے جڑا اوہو نشانے لائے لے رکھڑ پونے تھا بہت سیدھے نشانے امرت پال سنگھتے شکل نہ دیکھو دیکھو بندہ انہیں کامکی کیتا ہے جو اکدینچ بندہ لیڈر نہیں بندہ بندے چونتی چونتی سال دیکھو گرمی سنگھ کھیڑا بیٹھا ہے جو آپ چونتی سال جیلچ کٹ کے بھی رہائی دین بان کرتے ایک سال باد رہائی منگن لگے مطلب بنا نال لے امرت پال سنگھتے بہت دیکھے نشانے لائے دیں اسی طرح ایہی گل کیتی لونگوال بھی اس طرح کیتا ہے لیکن لوگوں سے نال کیوں کہ دوجی پارٹی جڑے شایڈ تیرا شروع میں کالی در لہر بڑے سی صدار لہر بڑے سی وہ بھی انہیں در نشانے تھے سویر سے بات اللہ جگل تھا لوگ کا انہوں بھی کہہ لے کہہ دا میں نے تھوڑے نال کے لے تو اسی انہوں نے جتائی جانے ہو تو اسی جنہ نے کال تک تک کبجہ کیتا اٹیک کیتا انہوں نے جتا رہے ہوں کانگرس نے تو اسی مان نو جتا تھا تو اسی ساڑھیا سستامہ جنہوں نے کمجور کی تیا انہوں نے بھوٹا پائی جانے ساڑھی شروع میں کمیٹی جڑی ہے ہریانے دی توڑتی دلی آلی کمیٹی تے آ رہا ہے ساس نے کبجہ کر لیا ہے مدیڑ سالوی تے وہ بندی دا کبجہ شراب پین دا ہے ایس طرح یہ گلنا کر کے انہوں نے جڑا ایک ایند کوشش کی تھی کہ دیکھو ایک سو ایکی بندیانو جدہوں ازادی دی لڑائی چال دی سی فلسی لگی تران میں سیکھ سی آنکڑی دی تے انہوں نے بھی کہتا نال کہنے چھبی سو انہوں نے عمر قید ہوئی سی تے او دے چو ایکی سو سیکھ سی یہ دس سندھی کوشش کی تھی کہ ازادی اسی لے کے دیتی ہے دیش سادہ اسی یہ بیزن سادہ یہ ہے کہ اسی اپنے دیش دے وچ سکھ پانتھ نو تکڑا کرانگے تے جڑے یہ اسی تکڑے ہواں گے تاہیں پانتھ تکڑا ہوں گا جڑے نہیں تکڑے انہوں نے مسلمانوں کوئی نہیں پچھتا انہوں نے بگ بوٹ دے دیکھو قنون بن رہا ہے تیسے تریقے نار خور جڑے انہوں نے جائن دی بہت دیاں دی بھی گل کی تھی صرف سکھی سی جڑے تکڑے سی شرومی کمیٹی ساڑی بڑی تکڑے سی انہوں نے کمیور کیتا جا رہے ہے یہ تھے تسی بچو جاگو لوکوان انہوں نے کہا ہے یہ تا انہوں نے بیزن سی میں جڑی گلت امرت پال سنگھ نے اپنا بیزن کلیر کرتا امرت پال سنگھ جڑی اتھوں دی کانفرنسی بہب بہب پہلا انہوں نے چٹھی انہوں نے سندیش پڑھ کے سنایا گیا میں تھے انہوں نے سنا دینا ادھے انہوں نے گلت انہوں کو کلیر ہوگی اوکی کہیں دے جی جی گرو رو پیاری ساتھ سنگت فتح پروان کرو وحر جی کا خلصہ وحر جی کی فتح گرو صاحب دی کرپا صدقہ میں چڑھ دی کلا چھا تو ناظ دے سارے سنگھ بھی چڑھ دی کلا چھا بے شک ساڑھا شریر پنجاب کو ہزارہ میل دور اسامچ قید ہے اور ساڑھی آتما پنجاب بچ ہے تے قدے پنجاب تو جدہ نہیں ہو سکتا جدودہ میں پنجاب دی ترتی تے پیر تریا اس دن تو ہی سنگت نے میں نو منہ مہوی پیار بکشیا تے اس پیار دا میرا روم روم ریمی ہے میرے اوپر سکھ قومدہ ایسا کرجہ ہے جو میں ہزارہ جنم لے کے بھی نہیں قومدی سیوہ کر کے نہیں اتار سکتا جدو اسی پلستے کے ریچو نکلے تے جس قردہ بھی کنڈاکٹ کایا انہا پروارہ نے اپنی جان تے کھیڑ کے سانو پناہ دیتی تے ساتھ کردی ایسی کرپا رہی کہ اس نے ایک پل بھی نہیں دولن دیتا اسی بہت چنگے بڑے سمیں بیکھے پر صدا کلگی تر پاس شاہ نو جات کیتا اس سمیں میرے اگیس ملک نو چھٹ کے باہر جان دے سارے رستے کھلے ساتھ پر میری زمیر نے ایس گرلوں سوچنا بھی گوارا نہ سمجھا اپنی ترتی اپنے لوگ تے اپنے سنگا نو چھٹ کے جان نہ لو میں نو اس دن بھی مرنا پروان سی تے آج بھی پروان ہے اس اوکھی کڑی چھو بہت گلنا دی پرک ہوئی جن نہ تو میں نو آس ہی انہیں میرے لی دروازے بند کر دی پر کوئی رات چالدہ نوجوان میں نو جد کر کے اپنے کر لے گیا اس دا کچھا کر کوئی دروازہ نہیں میں اس سمجھ یاد کر کے اج بھی پاک ہو جانا حکومت نے ساڑے تے ظلم کر کے سوچا ہوئے گا کہ شاید اس طرح اسی حکومت دی عدی انگی قبول کر لما گئے پر اس برطارے نے سانو پور مجبوط کیتا ہے جیڑیاں سنگتاں نے ساڑی روپوسی سمیں سکھ نوجوانہ اوپر خور رہے حکومتی تشدد برد شنگرش کیتا انہوں نے سرکار نے جبر نال دب لیا خاص طور تے حریقے پل سہانہ محالی بچ جمیشانت بھی سنگتاں تے ظلم تے تشدد کیتا گیا گڑیاں پاندن دیتیاں گئیاں او جلم دی انتحاسی اس جبر نوں سہارن والیا سنگتاں دا ہمیشہ رینی رہاں گا تو ایس طرح انہوں نے اپنی ساری گل کہی نبیہ چٹھی لیکن میں او جتھے انہوں نے بزن ہے نا برت پال دا جی دی جرورت ہوں بھی ہے جی توسی کوئی پارٹی بنوگیاں جا کوئی نہیں جنہا چلتھوڑے کوئی نشانہ نہیں کوئی تھوڑا اپنا بزن نہیں ہے انہوں نے چلتھوڑی بڑھ دی ایچھے ہو دس دنے ساڑھا قومی نشانہ سپسٹھ ہے کی یا کہتے ہیں ساڑھا قومی نشانہ سپسٹھ ہے جسنو ساری قوم پر جانا ارداست و بعد راج کرے گا ساڑھا قومی نشانہ سپسٹھ ہے جنگلان بیلیاں بیچ گونجا پاؤنی رہی سی بیوی صدی بیچ سانت بابا جرمیل سنگھ پنڈران والیان دی اگوائی بیچ ارمبے سنگھ آرشدران ہجارہ شہادثہ دے کے اسی گرو نار کیتے اس بچنو دھرون دے رہے سکھ لئی خالصہ راز دا سنکلپ اپنے گرو نار لب دا مارک ہے خالصہ راز ہی ہرے کھیتر وچ اوجر رہا دے شکار خالصہ راز ہی شبد گرو دے بیوارک عمل دی سکھ ہے میرا بشباش ہے کہ گرو نار لب دے اس بچنو پلا کے اسی زندگی دے ہرے کھیتر وچ اوجر رہا دے شکار ہو جاوانگے مکتہ رادی گل کرنوالی اکالی راجلیتی اس دی پرتاکھ مثال ہے ان ایتھے انہوں نے صدہ اٹیک جنہوں نے انہوں نے کیتا سی سکھویر سنگھ بادل تھے یہ انہوں نے کہہ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اجادی اسی دوائی ہے اسی مکتہ رانچہ یہ وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے انہوں نے کہہ جا نشانہ لیا ہے پھر وہ کہہ دے نے کہ اتحاس وچ اکالی آگوانے جد تک کالسہ راجلی اچھانو مرگ نہیں دیتا اردو تک سکھ راجلیتی اس دانتک لیاں اوپر ٹیکی رہی اور جدو اکالی آگوانے اس اچھانو تیہا کے خود گردی والیاں والی سیاست پڑھ لئی تاں اس دے خیمیاجے وجہوں ہی سکھ راجلیتی نوں مجودہ سنکر دیکھنا پہ رہا ہے میں اس گالنوں چگی طرح سمجھ دا ہاں کے انیس سو سنتارے بچ جس تحاسک فیر بدل ہو کے اسی پارت دے مجودہ راستی ٹانچے بچ فس گئے سی پر جو کے سمیں سنسار پدر اپر دوارہ ابر کے آئی بڑی اصل پتل ہی ساڑھی راستی ہونے لئے نمیہ سبا اپنا وہاں لے کے آئے گی انہیں اتھے انہیں اکالی راجلیتی تے اپنے جڑی ہے ٹپنی کر دیتی ہے کہ انہیں دے جڑا ایس انکٹ ہے اوڈا خارن یہ ہے خالصہ جیڑی حکومت جڑا سسٹم ساڑھے بیرانو سجاوا پوریاں ہو جانتے بھی باوجود رہا کرنے تیار نہیں اس طرح کس طرح دے انسام دے آس رکھی جا سکتی ہے نہ ہی اے آس رکھی جا سکتی ہے کہ اے آس رکھی جا سکتی ہے کہ اے آس رکھی جا سکتی ہے جون انیس سو چرا سی تے نومبر انیس سو چرا سی دے کا لوگ آ رہے تے خون نشیہ دے احتیار بنا کے کیتی جا رہی نسل کشی اس دی پر تک مثال ہے اسی اپنی قومی ہوند بچاؤن لے اس گرش کرنا ہے ہر حال تو چاڑی کلا اتے گروہ پر پروسا رکھنا ہے یہی سانو اپنی منجل تک لے کے جائے پانچ سکت جھجوہ تے سکت اخلاق دی بلندی جے کر ساڑی پونجی ہونگے تاں گروہ ساڑے انگ سنگ ہوئے گا گروہ دی اسی سان کا ہی خالصہ حرمدان پتے کرے گا گروہ صاحب نے اپنے سکھانال اے بچن کیتا ہویا ہے کہ خالصہ جاتاک اپنی نیاری حسنی نو برقرار رکھے گا تاں گروہ صاحب اپنی برقشن شروع پتاکت خالصی دی چولی پوندے رہنگی وہ ایک ویچ سمیں سمیں تاہرینال بچاران دی سان پوندہ آبادہ کردہ ہویا پتے بلاندہ ہاں ویہیلو جی کا خالصہ ویہیلو جی کی پتے گروہ پاکت تہداس امرت پار سنگھ خالصہ ڈیو روگر ہونا یہ اُنہا نے تیچھی ایجڑی ہے صدیش پیج ہے یہ تو ایک گل بڑی کلیر ہوگی ویڈیو لمبی ہو رہی ہے پر میں ایک ادھی رینچ ٹپنگ کر دیں کہ انہاں نے اپنا عمرت پال سنگھ نے اپنا بزن دیتا اور اکالیاں دے سانکرتے بھی اپنی گھل کرتی ہر ایک بچوں نے ایک گھل کہی ہے جو میرے برد بول دے نے بولی جانے میرا نشانہ ہے کہہ دے یہ ہے جنہی انہاں نے سکھویر سنگھ بادلتے بھی اس طرح بھی گھل کیتی ہے سو یہ سحالات دے بچتوسی عمرت پال سنگھ نے جا سرب جی سنگھ خالصہ جا عمرت پال سنگھ دے دونہ دے جڑی نوی پارٹی بن رہی ہے جا نما تڑھا بن رہے ہیں پونو سنگھ سنگھ نے ہو اس ویڈیو دے بچے نہیں یہ تے ہور گل بات پر رپا کسے ہور ویڈیو چکرانے ہوڑا بہت بہت شکل